اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم لے کر آئے ہیں پیازو بری یہ خوجا کی سب سے اسپیشل ڈش ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ فیمس ہے اور کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں اور اس کو بنانا بھی بہت زیادہ آسان ہوتا ہے چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے دو کپ مہندہ مہندہ اور بیسن سے بننے والی ڈش ہے یہ دو کپ میں نے مہندہ لے لیا ہے اس کے بعد میں میں لوں گی ایک کپ بیسن بیسن کی کونٹیٹی ہمیں کم کرنی ہوتی ہے اور مہندہ کی کونٹیٹی ہمیں زیادہ لینی ہوتی ہے اب ان دونوں کو میں مکس کر لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہمارا مہندہ اور بیسن مکس ہو چکا ہے اس کے بعد اس کے اندر جائے گا 1 ٹیبل اسپون لیسن کا پیسٹ 1 ٹیبل اسپون لال میچ پاودر 1 ٹیبل اسپون نمک نمک اور میچ آپ اپنے ٹیسٹی کے اکورڈنگ لیں 1 ٹیبل اسپون گرم مسالہ ڈالیں گے اس کے بعد میں ہم اس کے اندر ڈالیں گے 1 ٹھڑ ٹیبل اسپون سوڈا اور اب اس کے بعد میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ایک بیٹر تیار کر لیں گے بیٹر جو ہے ہمیں گاڑا رکھنا ہے پتلا نہیں کرنا ہے اب میں اس کو ہاتھوں کی مدد سے بیٹر کو تیار کروں گی اسپون سے میں نے پانی ڈال کر مکس کر لیا ہے دیکھئے ہمارا بیٹر جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک ہی ڈائریکشن میں پیٹ لیں گے اس طرح سے پانچ منٹ تک اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بیٹر کتنا اچھا بن کر تیار ہوا ہے اور ہمیں اتنا ہی گاڑا اس کو رکھنا ہے اس کے بعد میں ہم لیں گے ایک باؤن میں پانی اور پانی کے اندر ڈالیں گے ہم ہاف ٹیویلے سپون نمک اور جو ہم اب اس بیٹر کی پکوڑیاں بنائیں گے وہ اس پانی کے اندر ڈال دیں گے اور اس کے بعد میں اب ہم پکوڑی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے لیا ہے ایک کڑائی میں آئل اور اس کو گرم کر لیا ہے اس کے بعد میں اب میں بیسن کی پکوڑیاں بناوں گی اس طرح سے دیکھیں ہمیں کڑائی کے اوپر لگانی ہوتی ہیں ہم ڈائریکٹ اس کو پھلکیوں کی طرح نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم پھلکی نہیں بنا رہے ہیں اس طرح سے آپ اس کو کڑائی کے اوپر چھپکائیں یاد رہے ہمیں بیٹر بہت کم کم لینا ہے زیادہ نہیں لینا ہے تھوڑے سے بیٹر سے ہمیں یہ پکوڑیاں بنانی ہے کیونکہ اگر ہم بیٹر زیادہ لیں گے تو بہت بڑے سائز میں بن جائیں گی اس میں سوڑا ڈالا ہوا ہے وہ بھول جائیں گی اور آپ دیکھیں میں نے سیم پروسس سے پورے کڑائی پر پکوڑیوں کو چھپکا لیا ہے اب میں اس نائف کی مدد سے اس کو چھٹاؤں گی الگ کروں گی یعنی کہ تاکہ جو ہماری پکوڑیاں ہیں وہ اوئل میں جا کر فرائی ہو جائیں اب ہم ساری پکوڑیوں کو نائف کی مدد سے ہٹا لیں گے فرائی ہونے کے لیے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ساری پکوڑیاں ہٹ چکی ہیں یہ فرائی ہو رہی ہے جب تک یہ فرائی ہو رہی ہے ہم سیم پروسس سے دوسری پکوڑی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اسی طرح سے ہم بیٹر لیں گے تھوڑا تھوڑا اور اس کو سائٹر سے چھپکا دیں گے میں نے زیادہ بیٹر لیا ہے اور میری پکوڑیاں زیادہ بن رہی ہیں اور آپ چاہیں تو کم لے سکتے ہیں اور اسی کے اکارڈنگ سامان بھی کم کا سکتے ہیں اب دیکھیں میں سیم پروسس سے نائف کے مدد سے پکوڑیوں کو ہٹاؤں گی اور ان کو بھی فرائی ہونے کے لیے اوئل میں ڈال دوں گی اب ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے ہمیں اس کو زیادہ فرائی کرنا ہوتا ہے اس پر براؤن کلر آ جائے جب تک ہمیں اس کو فرائی کرنا ہوتا ہے اگر ہم اس کو کم فرائی کریں گے تو یہ پانی میں جا کر سافٹ ہو جاتی ہیں جس سے اس کو ٹوٹنے کا خطرہ رہتا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو پکوڑیوں کا کلر ہے وہ براؤن ہو چکا ہے اور یہ کافی اچھے سے سکھ چکی ہے اس پوائنٹ پر ہم اس کو باہر نکال لیں گے ساری ہی پکوڑیاں ہمیں باہر نکال لینی ہے اور جو ہم نے پانی لیا تھا نمک کا اس کے اندر ہم ساری پکوڑیوں کو ڈال دیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو پکوڑیاں ہیں وہ ساری باہر آ چکی ہیں اس کے بعد میں اب آپ دیکھیں گے ساری پکوڑیاں ہماری پانی کے اندر جا چکی ہیں اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے اس طرح سے رکھ دیں گے آدھے گھنٹے بعد اب ہم نے اس کو پانی سے باہر نکال لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آدھے گھنٹے میں پھول گئی ہیں اب ہم دوسرے پروسس کی طرف چلتے ہیں ہم لیں گے ایک باول میں آدھا کلو یعنی کے پانسو گرام دہی اور میں نے اس کو فیٹ لیا ہے اس کے بعد میں میں اس میں ڈالوں گی حافٹیبل سپون لیسون کا پیسٹ حافٹیبل سپون اس میں جائے گی لائل میچ پاودر date zero 1 discussing 00imix اس کے اندر جائے گا نمک نمک اور میچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اقوارڈنگ لیں اب اس کے بعد میں جائے گا erupt Filch اس کے اندر کالا نمک اب ان سب کو ہم میکس کر لیں گے اسپون کی مدد سے تاکہ جو سارے مسالے ہیں وہ دہی کے اندر میکس ہو جائیں اب آپ دیکھیں گے اسکن emb Christie دہی کے اندر مکس ہو چکے ہیں اس کے بعد میں ہم اس کے اندر ڈالیں گے 1 ٹی بل سپون بھونے ہوئے زیرے کا پاودر اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے دہی کے رائتے میں اب دیکھیں اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے اب یہ بھی مکس ہو چکا ہے اس کے بعد میں اب ہم اس کے اندر تھوڑا پانی ڈالیں گے ہمیں جو رائتا ہے وہ زیادہ پتلا نہیں رکھنا ہے بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں رکھنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو رائتا ہے ہم نے ایک کب پانی ڈال کر اس کو Тیار کر لیا ہے اب جو ہمارے پکونئیں تیار ہوئے ہیں یعنی کہ پیاز اوبریں تیار ہوئے ہیں وہ ہم اس کو دہی کے اندر ڈال دیں گے سارے ہی جتنے آ سکتے ہیں ہمارے دہی کے اندر اور آپ چاہے تو اس کو اس پوائنٹ پر سٹور بھی کر کے رکھ سکتے ہیں اس کو پانی سے نکال کے آپ اس کو بعد میں بھی دہی کے اندر ڈال سکتے ہیں ایک ہفتے کے لئے آپ اس کو اس طرح سے رکھ سکتے ہیں میں آدھی پکوڑی اس کے اندر ڈالوں گی دہی کے اندر اور آدھی بچا لوں گی اور اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی آدھے گھنٹے کے لئے تاکہ جو ہماری پکوڑیاں ہیں اس کے اندر دہی جو ہے چلا جائے اب دیکھئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم اس کو سردن کے لئے ایک پلیٹ کے اندر نکالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی پھول چکے ہیں اب ہمیں اس کو سرف کرنا ہے دیکھئے ہم نے اس کو ایک پلیٹ کے اندر نکال لیا ہے اب ہم اس کو ڈیکوریٹ کریں گے اس کو اوپر ڈالیں گے لچھے والی پیاز میں نے پیاز کو لچھے میں کٹ لیا ہے اور اس کے بعد میں اس کے اوپر جائے گا تھوڑا سا بھونے ہوئے زیرے کا پاودر گانیشن کے لئے اس کے بعد اس میں جائے گی تھوڑی سی لالمیس پاودر اگر آپ کو تیکھا پسند ہو تو آپ ڈالیں ورنہ آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں لال میچ کو اب اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی میں ہری میچ کی چٹنی آپ چاہیں تو املی کی چٹنی بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو کھٹا میٹھا پسند ہو تو اس کے بعد میں اب میں اس کو سرف کروں گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کریں دیکھنے کے لئے تینک یو